اسلام علیکم حکم فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اور نسخے کے ساتھ تو دوستو جو آج کا نسخہ ہے وہ ہے تلہ بیر بہوٹی تلہ بیر بہوٹی کس لئے استعمال ہوتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں تو یہ میں بیان کر دوں گا چیزیں دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ پنساری کے پاس جائیں تو آپ لوگوں کو چیزوں کی پہچان ہونی چاہیے جب اس کو ہم تیار کریں گے پورا طریقہ کار آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو تاکہ آپ جب بنائے تو آپ لوگوں کو کوئی دشواری پیش نہ آئے یہ تلہ وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو جریان یا صورت انزال کا مسئلہ نہ ہو یا وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں نفس سکڑ گیا ہے ہاتھ کا استعمال کرنے کی وجہ سے نفس پر رگیں نکلائی ہیں یا نفس میں پتلا پن ہے ٹیڑا پن ہے نفس میں سختی نہیں ہوتی تو ان لوگوں کے لئے یہ زبردست تلہ ہے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب بھائیوں تک بہ آسانی نوٹفیکشن کے ذریعے ملتی رہے تو سب سے پہلے چیزیں نوٹ کر لیں اجزاء نوٹ کر لیں اس کے بعد میں طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جیفل یہ جیفل ہے اس کا مغز استعمال کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے اکرکرا یہ ہے زافران زافران آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے چار گرہ خرطین لونگ مالکنگنی اس کے بعد جوتری یہ ہوگی جونک اور یہ ہوگی بیر بوٹی یہ جو نو اجزاء ہے اس کے علاوہ یہ ہے زیتون کا تیل اس کے بعد ہے تلوں کا تیل اس کے بعد ہے چربی شیر اور چربی ریج یہ تیل نکالا ہوا ہے میں نے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ سب کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح اس کو تیار کیا جاتا ہے اکرکرا جو لینا ہے وہ ہم نے لینا ہے تینک تو لے یہ اس کی میں پیسائی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کو کس طرح پیس لینا ہے اس کا پوڈری استعمال کرنا ہے اس کے بعد آگیا ہے جیفال اس کا صرف مگز استعمال کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس ٹپ پہ اس ٹپ میں دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو اس ہاتھ میں کٹ بھی کر رہا ہوں اب ایٹ کرنا ہے مال کنگنی مال کنگنی کتنا لینی ہے یہ آپ نے لینی ہے تین تو لے جواتری چار تو لے لانگ دو تو لے جونگ یہ آپ نے لینی ہے ڈیڑھ تو لے بیر بھوٹی یہ بھی آپ لے لیں پانک تو لے اب جو ہے خرطین ایڈ کرنا ہے اور یہ ہو دو تو لے دو تو لے کافی ہے جو زافران ہے اس کو ہم نے ایسے ہی جو ہے کہ ایڈ کر دینا ہے ساتھ میں اس کی رگڑائی کی ضرورت نہیں ہے بس ایتنا بھی ہلکا سا رگڑ لیں تاکہ آسانی ہو اس کو مکس ہونے میں تو آگے دکھاتے ہیں پھر جو زیتون کا تیل ہے یہ گرم ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے کہ تلو کا تیل ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تلو کا تیل زیتون کا تیل جو ہے وہ آپ نے لینا ہے ایک کلو اور تلو کا تیل جو لینا ہے وہ لینا ہے آدھا کلو مزید اس کے اندر جو ہے کہ جڑی پوٹیا مکس کر دیتے ہیں تیل جو ہے زیتون کا تیل گرم ہو گیا اب یہ ایڈ کرنا ہے چربی شیر اور چربی ریچ کا تیل یہ ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں سب ایڈ جو ہے کہ تیل ایڈ کر دیا ہے ہم نے یہ دیکھیں تیلوں کا تیل اب جو جڑی پوٹیاں تھی وہ ہم اس میں سب مکس کر دیں گے اچھی طرح سے ساتھ میں ہلاتے بھی جائیں گے اور چمچے سے ہلاتے بھی جائیں گے باقی جو ہے جیسے تیار ہوتا ہے ویسے طریقہ کار پھر آپ کو دکھائیں گے جی تو یہ تلو اب تیار ہو گیا ہے تو وہ تین گھنٹے کی آگ دی ہے اب اس میں سے اس کو ہم چھانیں گے چھان کے اس کے بعد جو ہے کہ اس کے اندر زافران مکس کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب جو ہے کہ ارکے گلاب ڈال دینا ہے تاکہ زافران کی رگڑی ہو جائے آسانی سے یہ زافران ڈالیں گے اب اس کو رگڑی کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے آگے کا سٹیپ چار گرام زافران اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چار گرام اس کو اچھی طرح سے رگڑی کرتے ہیں کیونکہ ایک ہاتھ میں میرے کیورا ہے تو دوسرے ہاتھ سے سہی طرح سے رگڑی نہیں اور اس لئے میں ویڈیو کو سکپ کر رہا ہوں یہ زافران جو ہے یہ دس منٹ تک آپ لوگوں نے اس کی رگڑی کرنی ہے تو اس کو مکس کرتے ہیں تلے میں تو پھر دکھاتے ہیں تیل میں کیسے مکس کرتے ہیں اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے تیل کو وہ بھی طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں پھر اب ہم نے اس کو لینا ہے چھان کسی دوسرے برتن میں کیونکہ جو جڑی بٹی ہے وہ نیچے بیٹھ گئی ہوں گی کیونکہ زافران ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو مزید تاکہ اچھا ریزالٹ ملے زافران جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں پھر اس کو تقریباً آدھے گھنٹے تک مکس جو ہے وہ کرتے رہنا ہے اور اس کا استعمال کا طریقہ جو ہے دو سے تین کترے آگے ٹوپی والی سیڈ چھوڑ دینی ہے اوپر سیڈو پہ دو سے تین کترے استعمال کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ